شہد میں لیمو کا رس ملا کر چاٹنے سے خانسی کی شدت میں کمی ہوتی ہے اخراط اور کشمش ہم وزن لے کر روزانہ صبح نہار مو ایک چمچ کھائیں انشاءاللہ دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جائے گا سردیوں میں بچوں کو ٹوپی پہنا کر ناسلائیں کیونکہ اس سے اکسیزن کی کمی اور کاربن ڈائیک سائیڈ کی زیادتی ہوتی ہے جو دماغ پر بورے اور خطرناک اثرات مرتب کر سکتی ہے آپ خود کو گدگدی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا حرام مغز آپ کو ایسا کرنے سے روکتا ہے سرخ انار اگر دپیہر کو نمک اور سیاہ مرچ کے ساتھ اکیس روز لگاتار استعمال کریں تو چہرے کی زردی دور ہو جاتی ہے گاجر کا حلوہ جسم کو طاقت دیتا ہے دل کے امراض میں بہت مفید ہے روزانہ گاجر کے جوز کا ایک گلاس پینے سے امراض دل سے محفوظ رکھتا ہے اکھروٹ کھانے سے پشاپ بار بار نہیں آتا دماغ کے خلیوں کو طبع کرنے والی ساتھ بہترین عداد ناشتہ نہ کرنا رات کو دیر سے سونا بہت زیادہ میٹھا یا شکر والی خوراک لینا صوبہ دیر گے تک سوتے رہنا کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھنا یا کمپیوٹر یا موبائل دیکھنا سوتے وقت سر پر کیپ یا فاؤں میں جرابے پہننا بلا وجہ دیر تک پشاپ روکے رکھنا آپ کا دماغ اتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے جس سے پچیس بارٹ کا بلگ روشن کیا جا سکتا ہے ہر دس دن بعد تین تین کترے اصلی روگنے بدام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہے پانسے محفوظ رہتے ہیں دماغی کام کرنے کے بعد اگر تھکن محسوس ہو تو ایک کلاس تازہ دودھ میں ایک چمش شہد گول کر پی لیں تمام تھکن دور ہو جائے گی نیند نہ آنے کی شکایت میں بھی یہ ٹوٹکا ازمائے بھو علی سینہ نے پدینہ کا کھانا اور چبانا ریاہ و گیس کے لیے مفید قرار دیا ہے اس کے علاوہ پدینے کا استعمال میتے کے تمام امراضگی لیے بہترین ہے سالہ سال کے تجربے سے یہ ثابت ہے کہ خجور، باجرہ، دودھ اور زتون کو اپنی گزا کا حصہ بنانے والے عموماً درازگد ہوتے ہیں ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسپگول، ایک چمچ صبح نہار مو اور ایک چمچ اثر کے وقت دودھ یا پانی سے لیں ایک صحت مند دل دن میں ایک لاکھ بار دھڑکتا ہے اور تیس سال کی عمر میں ایک عرب دفعہ دھڑک چکا ہوتا ہے اور انسان کی عوست عمر میں دو شارعہ پانچ عرب بار دھڑکتا ہے روگنے ناریل، روگنے بادام، دونوں ہموزن اور ایک پٹمن ای کا کیپسول ان تینوں کو مکس کر کے جلد پر لگانے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ تمام بیوٹی کریم چھوک جاتی ہیں سرسو کے بیچ پنسار سے بہ آسانی مل جاتی ہیں پانی میں پیس کر چلے ہوئے مقام پر لگائیں فوراں آرام آ جائے گا بلکہ بچھو اور سام کے ڈسنے پر لگانا بھی نہائیت مفید ہے بچوں کی قبض دور کرنے کے لیے عملی کا مربع بے حد مفید ہے اسے بچے شوک سے کھا بھی لیتے ہیں مقدار خراب ایک چائے یا کھانے کا چمچ چائے کی استعمال شدہ پتی دھوپ میں اچھی طرح سکائیں پھر اس میں چند کترے سرسو کا تیل ملاکھار ایک ململ کے کپڑے میں باندھ لیں اسے فنیچر پر آہستہ آہستہ ملیں فنیچر پہلے کی طرح چمک اٹھے گا چہارپائی لکڑی یا لوہے کے دروازے کھڑکیوں وغیرہ میں چٹ چڑاہر دور کرنے کے لیے یہ ٹوٹ کا بہترین ہے سرسو کے تیل میں سابن کے چند تکڑے ڈال کر گرم کریں جب سابن تیل میں حل ہو جائے تو اس میں تیل کو چارپائی اور گیٹ کے قبضوں پر ڈال دیں اور سات راز تک چٹ چڑاہر پیدا نہیں ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور نیکس ٹائم کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ موسیقی